اسلام آباد میدانے جنگ بن گیا پولیس اور سرکاری ملازمین میں دس گھنٹے تک زور آزمائی شدید شیلنگ لاڈھی چارج اور پکڑ دھکڑ کئی افراد زخمی ہو گئے ملازمین نے بھی ہار نہ مانی پولیس کے بھرپور ایکشن کے باوجود کنٹینرز ہٹا دیئے کفن پہن کر ڈی چاک پہنچ گئے حکومت اور ملازمین کے وفت میں مذاکرات جاری اسلام آباد میں سانس لینا بھی دو بھر ریڈ زون گیس زون بن گیا پولیس نے حق مانگنے والوں پر زائد المیاد شل چلا دیئے مظاہرین اور صحاپی زہریلی گیس سے شدید متاثر شہر اقتدار کے باسیوں کی بھی مشکلات بڑھ گئیں پاک سیکریٹریٹ کو تعلی لگ گئے وزارتوں محکموں اور دیویزنز میں کام ٹھپ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ازلاس پر ملتوی قومی اسمبلی کے ملازمین کو چھٹی دے دی گئی وزیراعظم ہاؤس جانے والا راستہ بند ملازمین نے شبل فراس کی گاڑی کا گھیراو کر لیا احتجاج کے باعث اسلام آباد میں ٹرافیک آنیزام درہم برہم سری نگر ہائیوے پر گاڑیوں کی میلوں لمبی گتارے ٹرافیک جہم میں ایمبولنسز بھی پھس گئیں موٹر وی کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی مظاہریں شیخ خشید نے مذاکرات میں ناکامے کی ذمہ داری ملازمین پر ڈال دی کہتے ہیں گریڈ ایک سے سولہ تک تنخواہیں بڑھانے کی بات ہوئی پھر گریڈ بائیس تک کو شامل کرنے کا مطالبہ آ گیا ملازمین کو بھڑکانے والے افسر ہیں اپوزیشن نے سرکاری ملازمین کی حمایت کا اعلان کر دیا عوام کے استحصال کے سوا عمران خان کچھ نہیں کر سکتا عاصف علی زرداری کا رتے عمل مولانا فضل الرحمان بولے اسلام آباد میں ملازمین پر ریاستے تشدد کیا گیا مریم نواز کہتی ہیں یہ دشمن نہیں بھٹو نے کہا عمران خان کی نا اہل حکومت کو ہٹانا ہی ہوگا ملکے طولو ارز میں احتجاج لاہور کراچی اور سکھر میں رینوے ملازمین سڑکوں پر آ گئے پشاور میں بیارٹی ملازمین نے کام چھوڑ دیا پنجاب کے مختلف شہروں میں اپکا ملازمین کے مظاہرے کراچی میں عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز کا احتجاج کوئٹا میں نرسز نے دھرنا دے دیا اپوزیشن نے اوپن بیالٹ کی بات نہ مانی تو روئے گی وزیراعظم نے خبردار کر دیا بولے ویڈیو کی ٹائمنگ نہیں ووٹ بکنے پر سوال ہونا چاہیے عمران خان نے ارکان کی خرید و فروق کی ویڈیو پہلے دیکھنے کی تردید بھی کر دی کہا پی ٹی ایم کرپشن کی یونین ہے مولانا فضل الرحمن سب سے بڑے سودا کر ہیں ہمارا دامن صاف ہے عمران خان اپنا گند ہم پر نہ ڈالیں مولانا فضل الرحمن کا وزیراعظم کو فوری جواب کہتے ہیں ماضی کے مقابلے میں کرپشن کئی گناہ بڑھ گئی حکومتی پارٹی کے اندر سے بھی احتساب کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں جمہوریت رہتی تو شاید سیاست میں پیسہ نہ چلتا جسٹس ایجاز الہسن کے اوپن بیالٹ الیکشن کیس میں ریمارکس چیف جسٹس نے پوچھا لوگ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں یا اس کے منشور کو ایٹرنی جنرل نے جواب دیا زیادہ تر لوگ لیڈرز کی تلسماتی شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ تلسمی چیز کیا ہے کیا بہترین شخصیت اور خوش لباسی پر لوگوں نے ووٹ دیا ارکان کو فنڈز دینے کے خبر غلط ہے تو تردید کیوں نہیں کی گئی روزانہ وزارت اطلاع سے بیانات آتے ہیں پروپیگنڈا مشینری بیانات کی بمباری کرتی ہے جسٹس قاضی فائز کے ارکان پارلیمنٹ کو ترکیاتی فنڈز کیس میں ریمارکس اٹرنی جنرل کو وزیراعظم کا دستخد شدہ جواب جمع کرانے کا حکم مہگائی میں پسے عوام پر ایک اور بوجھ بسلی کا یونٹ ایک ارپے ترے پن پیسے مہگا اطلاع فروری کے بلوں پر ہوگا کراجے کے سارفین جھٹکوں سے بچ گئے نبرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور فن خطاتی میں استادوں کے استاد خطات اور مصور سادگین کو بچھلے چونٹیس پر اسپیر کرے سادگین نے دنیا بھر میں فن خطاتی میں اپنا لوہا منوایا